بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آرٹ لورز آج کی آرٹسٹک پینٹنگ میں ہم بلیک اینڈ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ خوبصورت سی لینڈ سکیپ بنانے جا رہی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس یہ ایک پینٹنگ پیٹ تھا یہ خالی پڑا تھا اور اس کے اوپر میں نے تھوڑی بہت پریکٹس کی تھی ہلکی سی پریکٹس کے بعد یہ پیج دھوڑا سا خراب ہو گیا لیکن اسے رف پینکنے کو میرا بلکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے ری یوز کیا جائے تو اس کے اوپر ایک بیک گراؤنڈ بنائیں گے اور اس کے اوپر ایک پیارا سا منظر تقلیق کریں گے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم ایک بلیک اینڈ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ خوبصورت سی لینڈ سکیپ بنانے جا رہے ہیں دیکھئے جی ایک وقت تھا جب کیمرے کی سکرین پر کلر فل منظر اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دکھایا جاتا تھا شاید آپ نے تو نہ دیکھا ہو لیکن ہمارے پیرنٹس نے والدین نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے جس میں ایک خوبصورت سی منظر کو بڑے ہی پیارے پیارے مناظر کو بلیک اینڈ وائٹ سکرین میں دکھایا جاتا تھا جس میں صرف دو ہی کلر نظر آتے تھے ایک وائٹ اور ایک بلیک تو وہ ہمیں اس وقت اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ ہمیں رنگوں کو دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی اور پھر جب وقت بدلا جدت کے ساتھ جہاں ہر منظر رنگین ہوا پھر رنگوں کی چکا چوندریں دنیا کو اتنا رنگین اور شوق بنا دیا کہ ہر منظر اپنی اصلی رنگینی سے کہیں زیادہ رنگین اور اپنی حقیقی چمک سے کہیں زیادہ چمکدار نظر آنے لگا اور پھر یوں بھی ہوا کہ اس رنگینے میں بناوٹ کے رنگوں کی اتنی امیزش ہو گئی کہ دل اس ضرورت سے زیادہ رنگینی سے بھی کتانے لگا یہی وجہ ہے کہ اب اگر کہیں کچھ بلیک اور وائٹ نظر آ جائے تو وہ ہمیں ایک پرسکون سا منظر لگتا ہے جس میں ٹھہراؤ اور گہرائی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی خوبصورتی بھی ہوتی ہے جو صرف دو رنگوں کے مل جانے سے پیدا ہوتی ہے تو آج ہم بھی یہاں دو رنگوں کو ہی ملائیں گے سفید اور سیاہ رنگ کو ملا کر اپنی ساری منظر کشی کریں گے باقی اس میں سبز رنگ کا ایڈیشن تو صرف اس خوبصورتی کو مزید نکھارنے کے لئے ہے ورنہ سفید اور سیاہ رنگ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ یہ دونوں رنگ ملا کر بھی ایسی منظر کشی کی جا سکتی ہے جسے مزید رنگوں کی کوئی حاجت نہیں رہتی تو آج کی ہماری جو اکریلک پینٹنگ ہے اس میں ہمیں ایک خوبصورت سا منظر بنانے جا رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر اُبھرتے ہوئے بادل اور پہاڑوں کے سامنے پھیلا ہوا گہرا پانی ایک خالی نشست اور اس کے نیچے بکھری گھاس دونوں اطراف میں موجود سرسبز درخت اور اس منظر میں موجود گہری خاموشی ایسی خاموشی جو کسی مسترب اور بے سکون دماغ کو پرسکون کرنے کی منتظر ہو یا پھر ایسی خاموشی جہاں پہروں بیٹھ کر کسی پرسکون دماغ نے زندگی کا امیق گہرائی سے جائزہ لیا ہو جیسے کسی نے قدرت کو بہت قریب سے دیکھا ہو یا پھر یہ منظر اور اس منظر میں موجود یہ خالی بنچ کسی بھی انسان کو اپنے خالق اور اس کی تخلیق پر غور کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے میسر ہو تو میرے نزدیک پینٹنگ کے کیسا کام ہے جس میں انسان ذہنی اور جسمانی لحاظ سے سکون محسوس کرتا ہے ہمارے خیالات اور ہماری خواہشات ہمارے کام کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ شخص جو زندگی کے ہنگاموں سے تنگ آ جائے اور بھاگتی دوڑتی اس زندگی میں کچھ وقت اپنے لیے نکالنا چاہے کچھ دیر پر سکون رہنا چاہے تو ایسے انسان کے لیے ایسی جگہ آئیڈیل ثابت ہو سکتی ہے یہ منظر اور یہ خوبصورتی قدرت نے انسان کے لیے ہی تخلیق کی ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں بالکل مفت میں آرام سکون اور ذہنی آسود کی فراہم کرتی ہے قدرت کے ان بیش بہا خزانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ ہمارے لیے انمول ہیں لیکن شاید ہم اپنے آپ میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دینے کی بجائے سکون آور عدویات کھا کر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس قدرتی سکون سے بہت دور ایک بے سکون زندگی میں زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کوشش میں ہم لگاتا مصروف بھی رہتے ہیں تو میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ ضرور کہوں گی میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ قدرت کے حسن اور قدرتی سکون کے حصول کے لیے کچھ وقت ضرور نکالا کریں ایسی پرفیزار پر سکون جگہوں پر ضرور جایا کریں اور اس دنیا سے بہت دور دور جا کر کچھ وقت اپنے آپ کو دیا کریں کیونکہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارا اپنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اس حق سے محروم کر کے اپنے ساتھ بہت نائنصافی کر رکھی ہے تو اپنے انہیں باتوں کے دوران ہماری پینٹنگ بھی مکمل ہو گئی یقیناً آپ کو یہ پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا اور ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ